اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفا کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے مطن کیمے کے پراتھے آئیے اب بناتے ہیں اب ایک کڑاہی کو چولے پر رکھ کے اس میں دو چمچ اویل کے ایڈ کرتے ہیں اب میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی ایک کلو میں نے مطن کا کیمہ لے کے اس کو دھو کے اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے اب میں اس دیکچی میں سارا ایڈ کروں گی ٹو ٹیبا سپون لسن ازرک پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹیبا سپون کرین چیلی پیسٹ اس میں جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا کچھا بن ختم ہو جائے پھر ہم اسے ڈھکن دے کے ایک ونٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کیمے کے لئے چاہیے ہمیں ون ٹیبا سپون دادر میچ ون ٹیبا سپون سوکا دھنیا دادر کیا ون ٹیبا سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبا سپون چاڑکا مسالہ ہسپے ضرورت نمک ایک منٹ بعد دھکن اٹھا کے دیکھیں کیمے نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں تمام مسالے جائیں گے تمام مسالے ایڈ کر کے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہاف لٹر پانی اٹھ کر کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک کیمہ گلتا ہے اتنے دے تک ہم اپنا آٹا گوند لیتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے دو باؤل میدے کے اور ایک باؤل آٹے کا ون ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ ایک کپ اس میں جائے گا اویل تری ٹیبل سپون اس میں جائے گا نیند کرم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ایسا ایسا گھونتے جائیں گے آٹا گوند چکا ہے اس کے اوپر ہلکا سا ہم اویل ڈال دیتے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لئے ریسٹ دیتے ہیں کیمہ گل چکا ہے اب اس میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اس کو ہم تیز آنچ پہ خوشک کر لیں گے کیمہ کا پانی خوشک ہو چکا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس جس کو چوب کیا تھا اس میں میں ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی پیاس کو تین منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پیاس کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے اب ہم نے بری کٹی ہوئی سبس مچیں اور سبس دنیا کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے مٹن کی ماں سٹپنگ کے لئے بلکل ریڈی ہے ہمارا آٹا سیٹل ہو چکا ہے اب ہم اس کے پراتھے بناتے ہیں پیڑا لے کے اس کو درمیانے سائز کا بیل لیتے ہیں اب ہم اس میں دو بڑے چمچے بھر بھر کے قیمے کے ڈالتے ہیں اس کو ایک سائز سے اٹھا کے اس کی ہم نے چٹکیاں بنانے شروع کر دینا ہے اینڈ تک ہم نے اس کو چٹکیوں کے ساتھ کور کر لینا ہے اینڈ پہ ہم رول کر کے یہ دیکھیں رول کر کے اوپر ہم اس کو دبا دیں گے یہ اچھے سے دبایا گیا ہے اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی پھیلا کے بھڑا کر سکتے ہیں لیکن میں بیلنے سے تھوڑا تھوڑا پھلا کے اس کو بھڑا کر لوں گی زیادہ پتلا پراتھا نہیں کرنا یہ موٹا موٹا پراتھا اچھا لگتا ہے تواہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر پراتھا ڈال دیتے ہیں اس پہ اوئل ڈال دیں گے ہلکا ہلکا سا اور اس کی سائٹ چین کر دیں گے اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہلکا ہلکا اوئل ڈال دیں گے اس کو ہلکا ہلکا دبا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے گی کرسپی سا مٹن کیمے کا پراتھا تیار ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھے پراتھے بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ